جدہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سعودی عرب کی پولیس نے ایک ہفتے میں انیس ہزار گئے قانون تارکین وطن کو گرفتار جبکہ نو ہزار کو بے دخل کر دیا ہے سعودی عرب کی سرکاری خبر ایس آجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ پندرہ سے کس فروری تک مجموعی طور پر گیارہ ہزار آٹھ سو ستانوے افراد کو کاما قانون چار ہزار دو سو چرپن کو سرحدی امن قانون اور تین ہزار دو سو سی تارکین کو قانون محنت کے خلاف ورزی پر پکڑا گیا مملکت میں گیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کے الزام میں نو سو اکتر افراد کو حراست میں لیا گیا ان میں سے انتالیس فیصد کا تعلق یمن ستاون فیصد ایتھرپین اور چار فیصد کا دیگر ملکوں سے ہے علاوہ آزیں چھتی سے ایسے افراد کو بھی پکڑا گیا ہے جو سرحد پار کر کے مملکت سے نکل کوشش کر رہے تھے کامہ ملاز مدر شہدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر رہائش روزگار اور پناہ دینے کی کوششوں میں ملوث پندرہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے